السلام علیکم کیا لے امیدے سب ٹھیک ہوں گے میرے ساتھ یہ ویڈیو لازمی دیکھنا بہت سپیشل ویڈیو ہے کیونکہ پورا دن فضول ویڈیو دیکھ کے آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے لیکن یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کا وقت ضائع کبھی نہیں جائے گا اور اس سے کچھ سیکھ پاؤ گے تو ویڈیو لازم تک ضرور دیکھنا اور آگے ضرور شیئر کرنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ جب گناہ کر بیٹھتا ہے اور وہ پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کرتا ہے کہتا ہے اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اے اللہ مجھے بخش دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو کہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے غفرتو لیعاقی میں نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا پھر وہ بندہ کچھ عرصے بعد دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ فورا ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور تین دفعہ ایسے ہوتا ہے اور تین دفعہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا فَلْيَعْمَلْ مَاشَا اب میرا بندہ جو چاہے کرے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرنا کوئی بات نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جن صحابہ اکرام نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی ان کے بارے میں اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد جو مرضی کر لو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں اور اس دنیا میں ہی جو عشرہ مبشرہ ہیں صحابہ اکرام ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی تھی ان کو جب یہ بشارت ملی تو انہوں نے اپنے آمال کو اور زیادہ بڑھا دیا اور ہمیں یہ بھی پتا چڑھتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حزیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اسعدکہ باللہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا جو لسٹ اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھے دی تھی جن منافقین کے بارے میں بتایا تھا کیا میرا نام اس لسٹ میں شامل تو نہیں ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ تعالی کی طرف پلڑتے رہیں گے توبہ کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی تب تک آپ کو معاف کرتے رہیں گے اور اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی یہی خوبی بتائی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب شیطان ان کو مس کرتا ہے جب ان کو بھٹکاتا ہے تو کرتے کیا ہیں تذک کرو اسی وقت ہی اپنا سر جھٹکتے ہیں وہ گناہ پہ انسسٹ نہیں کرتے رہتے اور پھر ان کی ویجن کلیر ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے ہم تو گناہ کا کام کر رہے تھے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی یہی فرماتے ہیں نبع عبادی انی انالغفور ورحیم اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت معاف فرمانے والا ہوں میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں یہ لوگ کبھی نا امید نہیں ہوتے اللہ تعالی کی رحمت